مراد کو پہنچ چکے ہیں دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک سبر آزمہ مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے سبر کرنے والی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب دین و ایمان پر وہ عمل کرتے ہیں عمل پیرا ہوتے ہیں تو دین سے نا آشنا اور نا ایمان والے لوگ اور دین سے بے خبر لوگ انہیں حسی مزاق کا نشانہ بناتے ہیں ان کے اوپر ہستے ہیں انہیں ملامت کا اور مزاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے در کر بہت سے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں دور ہڑ جاتے ہیں مثال کے طور پر داڑی لوگ داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں بہت بری بات ہے بعض تو مسلمان بھی یہ احکام کرتے ہیں کہ داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں کہ داڑی رکھ لیے گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک ادھر سے جاری ہے ایک ادھر سے جاری ہے اس طرح کے گندے گندے مزاق کرتے ہیں اسی طرح سے پردے کے تعلق سے لوگ کتنی باتیں کہتے ہیں ہاں اسی طرح شادی بیعہ کے ہندوانا جو رسم ہیں اس سے اجتناب کرنے والوں کو کس طرح سے ملامت کا نشانہ بننا پڑتا ہے اور بہت سے کم ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باز رہ جاتے ہیں کہ بھئی چلو لوگ مزاق اڑھا رہے ہم نہیں کریں گے لیکن کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اسی عمل کی بہترین جزاؤں انہیں عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے بنائے اور جو شریعت پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں چاہے کتنے ہی لوگ ملامت کیوں نہ کر لے ہم اس سے دور نہ بھاگے اس سے پیچھے نہ ہتے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں الحمدللہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھی آپ کی وفات تا آج ہم لوگ شروع کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی کے لیے مشاورت ہوئی جب تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے حضرت عمر فاروق ان کے وزیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ بیمار پڑے تو آپ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بعد خلیفہ متعین نہ کرو اور خلیفہ متعین کیے بغیر وفات پا جاؤ اور پھر اس کے بعد وہی ہو جو پہلے ہوا لیکن ساتھی ساتھ آپ کسی خاص شخص کو بھی خلیفہ متعین کرنا نہیں چاہتے تھے کہ فلاں کو خلیفہ بنا دو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے بعد کسی کو خلیفہ متعین نہیں کیا تھا لہذا وہ بھی احسان نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف اور بیماری کے باوجود اپنی اس ذمہ داری سے آپ غافل نہیں ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور انہیں اپنے لئے خلیفہ چننے کو کہا آپ نے فرمایا تم لوگوں کو میری بیماری کا بخوبی علم ہے میرا نہیں خیال کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ پاؤں گا میں نے تمہیں اپنی اطاعت سے آزاد کر دیا ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو اگر تم میری زندگی میں ہی خلیفہ چھن لو تو یہ زیادہ مناسب ہوگا اس طرح میری وفات کے بعد تمہارے درمیان میں اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوگا آپ کی بات سن کر لوگوں نے مشورے شروع کیے لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکے چنانچہ سب صحابہ اکرام نے مل کر خلافت کا معاملہ حضرت ابو بکر کے سپرد کر دیا کہا کہ آپ فیصلہ کرو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ میں سے ان سے حضرت عمر کے متعلق رائے پوچھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ بہتر ہے عبد الرحمن بن عوف کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جہاں تک مجھے علم ہے ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے اللہ حبیر دیکھئے صحابہ اکرام آپس میں رہنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں جہاں تک جانتا ہوں ان کا باطن کے ظاہر سے بہتر ہے یعنی ان جیسا متقی پرہزگار شخص موجود ہی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے اگر آپ ان کا نام نہ بھی لیتے تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا اس کے بعد سیدنا ابو بکر نے سعید بن زید اسید بن حضیر وغیرہ دیگر مہاجرین و انصار صحابہ اکرام سے مشورہ لیا رائے لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے اس کے بعد حضرت عمر کو کس طرح سے خلافت ملتی ہے اور آپ کی زندگی کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ جیسے ایمان والا بنائیں اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت الفت تھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں